یہ ہے ٹائم سٹوڈے نیٹ ورڈ خود کو اور اپنی پارٹی کو بہتر سے بہتر پیش کرنے کے ڈرامے تو چل رہے ہیں اور اس کے نتائج بھی آئیں گے لیکن اس ہیدر آباد کے بلدیہ کی الیکشن میں کسی بھی سیاسی پارٹی کی مہم میں ریاست کی دوسری سرکاری زبان اردو کہیں نظر نہیں آتی اردو کے شہر ہیدر آباد میں ہی اردو کو نظرانداز کیوں کیا گیا ایسا تو نہیں یہ سیاسی پارٹیوں کو صرف اردو والوں کے ووٹ تو چاہیے اردو زبان سے کیا ان کا کوئی سرکار نہیں جب ہم انتخابی مہم کا تفصیلی جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ اردو زبان کو انتخابی مہم میں یکسر نظرانداز کر دیا گیا اور دل کھل اردو زبان سے لا تعلق کی اختیار کی گئی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضر آباد کے بلدیہ کی الیکشن میں اردو لدارت اردو کے شہر میں اردو سے نائمتہ تھی کیوں ایک نہیں دو نہیں بلکہ سبھی سیاسی پارٹیوں نے کیا اردو کو یکسر نظرانداز اردو والوں کے لیے ووٹوں کی رسا کشی مگر اردو کا کیوں نہیں آیا ان سیاسی پارٹیوں کو خیال میٹھی زبان کے لیے صرف میٹھی باتیں اردو زبان کے عمل کے لیے الیکشن میں اردو کا خید کیوں اردو کا غیروں نے تو خیر نظرانداز کیا مگر اپنوں کا یہ ستم سمجھ میں نہیں آتا حد تو یہ ہو گئی کہ اس سے متعلق آواز اٹھانے والے بھی نظر نہیں آتے اردو کی ترقی و ترویج کا ذمہ دار ادارہ اردو اکیڈیمی بھی اردو کی ترقی و ترویج کو یقینی بنانے میں ناکام ہیدراباد الیکشن میں اردو زبان کو مسترد کرنے پر خاموشی کیوں نہ اردو کے چہانے والے اردو کے دیوانے ہو پھر الیکشن میں انہیں دیوانہ کیوں بنایا جا رہا ہے اردو کے لیے کام کرنے والی خود ساختہ تنظیمیں بھی سیاسی پارٹیوں کے سامنے اپنی زبان پر تالہ ڈالے ہوئے کیوں کیا کوئی تنظیم اس کا جائزہ لے گی آواز اکھائے گی ایسا ممکن تو نظر نہیں آتا لیکن اردو کے چہانے والوں تمہارے علاقوں اور محلوں میں انتخابی مہم چلانے والے اگر آئیں تو کاش تم کہہ سکو کہ بھائی اردو زبان کہا ہے یہ جھنڈے یہ پانپ لیٹ یہ پرچے اردو میں کیوں نہیں ہے اردو اور پارسی کے شاعر محمد خلی خطب شاہ کے شہر شہر ہیدراباد کے لوگ اردو زبان کے ساتھ ہو رہی نائنسافی کو ہرگز برداشت نہیں کریں گے اور امید ہے کہ ضرور اردو زبان کی تلخی و ترویش اردو کے چلنگ کے لیے کام ضرور کریں گے آپ کے پرگرام میں بس آج اتنا ہی دیجئے اگایت ابراہم کر رہا ہوں اللہ حافظ